اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن مَا هُو شِفَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا صدق اللہ لزیم حمد و سناء اور درود و سلام تو بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانا نو باعدب بنایا ہے احترام کرنوالا بنایا ہے مسلمان ظالم نہیں ہیں مسلمان کسے دے نال زیادتی نہیں کردہ مسلمان تے محافظ ہویا کردہ ہے اس موضوع تے گفتگو کرنے دے رہدہ ہے اللہ قلو دعائے اللہ سانو قرآن و سنت نو سنجندی تفیق عطا فرمائے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ اسا نازل کی تا اے قرآن اپنے پیغمبر محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن دے اندر دو خوبیانے اللہ نے اس قرآن اندر دو خوبیان رکھیانے فرمایا مَا ہوا شفا اجڑا قرآن شفائی شفائے اجڑا قرآن شفائے وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اجڑا قرآن مُمْنَ وَاسْتِ رَحْمَتُ بِيَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ نَئِ زیادہ کردہ اللہ ظَالْمَنُو اِلَّا خَسَارَا مَگَرْ خَسَارِ اندر اے ہے ترجمہ اللہ اکبر مسلمان تورا دی گستا ہی نہیں کردہ مسلمان انجیل دی گستا ہی نہیں کردہ مسلمان زبور دی گستا ہی نہیں کردہ مسلمان کسے نبی دی گستا ہی نہیں کردہ مسلمان کسے ولی دی گستا ہی نہیں کردہ مسلمان کسے امام دی گستا ہی نہیں کردہ مسلمان تے ہر ایک دی عزت کردہ اخترام کردہ ساڑھا پنجابی دا مقولہ اے ہے کہ جیڑا کو بندہ کسے دی حفاظت کرے اگو دوسرا بندہ نو مارن پہ جائے انہوں کہن دینے بندہ بڑا بڑا گستا ہے آئیے میں عرض کرنا چاہنا نبی دی ماں مومنا دی ماں ہویا کردیئے حضرت سیدنا مریم علیہ السلام پوری عیسائیت دی ماں اے پوری عیسائیت دی والدائے مسلمان جیڑے مریم علیہ السلام دا احترام کردائے ساڑھے قرآن نے بیان کردیتا ہے حضرت مریم علیہ السلام مو شخصیت نسائل آلمین مریم جیڑی نسائل آلمین اللہ اکبر میرے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام دا پدائش بیان کیتے پھر میرے اللہ نے مریم علیہ السلام دی کفالت بیان کیتے پھر میرے اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام دا کمرے اندر ڈک کے جانا بیان کیتے پھر ساڑھے قرآن نے مریم علیہ السلام دا مریم علیہ السلام دا رکو سجود بیان کیتے پھر میرے اللہ نے مریم علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام نو جنب دینا بیان کیتا ہے پھر میرے اللہ نے مریم علیہ السلام نو انہائی سائیہ دے سامنے جانا بیان کیتا ہے مریم علیہ السلام دی بریت اللہ نے بیان کیتی ہے مریم علیہ السلام دا احترام اللہ نے بیان کیتا ہے ساڑے قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ فرما دینے یا مریم اکنو تی لے رب کی واسجودی ورقعی معراقعین مریم اے مریم اکنو تی لے رب کے کھڑی ہو جا اپنے رب دے سامنے واسجودی تے سجدہ کر ورقعی رکو کر معراقعین اے مریم رکو کر نوالیاں دے نال مل کر کے رکو کر حضرت مریم علیہ السلام دے بارے اندر تو رات دا مطالعہ کرو مریم مفوظ نہیں ہے انجیل دا مطالعہ کرو مریم علیہ السلام مفوظ نہیں ہے زبور دا مطالعہ کرو مریم علیہ السلام دے بارے بڑیاں زبانہ کھولیاں نانے اللہ اکبر مریم علیہ السلام دی بریت بیان کیتی ہے ساڑے قرآن نے بیان کیتی ہے ساڑے قرآن نے بیان کیتی ہے اور مریم علیہ السلام ساہیاں دی مائیں اوہ کائنات دیو لوگو اسی مسلمان مریم امی مریم دا احترام بیان کرنے آ کیوں کہ نبی دی مائیں اللہ اکبر قدے قدے پوری طریقہ اسلام اندر آج تک کسے دور اندر بھی طرح دی تو ہی نہیں کیتی مسلمانہ نے کسے بھی دور اندر مسلمانہ نے زبور دی تو ہی نہیں کیتی کسے بھی دور اندر مسلمانہ نے انجیل دی تو ہی نہیں کیتی مسلمان تہترام کرنے قائل نے عیسی علیہ السلام دا احترام کردے نے موسی علیہ السلام دا احترام کردے نے دعود علیہ السلام دا احترام کردے نے جنیا نبیات اللہ نے کتب ناغر فرمایا ساد نبی دا احترام کردے نے یہ اگر میرے پیغمبر دا احترام نہیں کردہ اجدہ زلیل ترین یہ اجدہ زلیل ترین عیسائی نہیں کردہ یہ میرے مصطفیٰ دا احترام نہیں کر دا ایدہ خبیش ترین یہود احترام نہیں کر دا میرے قرآن نے تو احترام کیتا ہے احترام کرنے والی کتابیں اللہ فرما دینے یا ایوہ اللہ زینا منو لا تتحض الیہودا وَنَّا سَارَا اَوْلِيَا وَبَعْضُهُمْ اَوْلِيَا اَوْبَعْضُ اے ایمان والیو یہودیاں نو دو سچنا بناو اے ایمان والیو عیسائیاں نو دو سچنا بناو یہودی وی ٹواڑے دشمنے عیسائی وی ٹواڑے دشمنے یہودی وی ٹواڑے ویرینے عیسائی وی ٹواڑے ویرینے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے الکفر اللہ ملاتاں واحداں اے جڑا کفرے ملتے اے جڑا کفرے مسلمانہ دے خلافی خلافے مسلمانہ نو ختم کرنا چاندہ ہے ہر دور اندر کہ دے میرے پیغمبر دے خاکے بنا کے اے بھئی مان گستاہیاں کر دینے کہ دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کتاب نو جلانے دی کوشش کر دینے کہتے میں کہ دے کچھ کر دینے کہ دے کچھ کر دینے اللہ اکبر دے کر دے غورت کر جدو مریم صدیق علیہ السلام دی واری آئی اے قوم دے لوگ کہن لگ گئے مریم دی شادی ہوئی ہے یوسف نجار نال کتاب دا مطالعہ کیجئے یوسف نجار دی شادی ہوئی یوسف نجار دی شادی ہوئی ہے مریم نال کہ دے جناب جی کچھ کہن لگ پہ اے نا قوم نہیں مریم علیہ السلام نتانا دیتا فرمایا یا اختہارون ما کانابو کمرا سوئم و ما کانت ام کے بغیہ اے حرون دیئے پہنے اے مریم تین و سینجدہ تے نہیں سمجھ دیسا تیرا بھاندان چنگا تیرا پیو عمران چنگا تیری امہ چنگی تیرا حالو زکریہ چنگا تُو اے کی ہو جیہ کمکا رائی ہے مریم علیہ السلام دی عزت شک کرنے والے عیسائی نے مریم علیہ السلام دی عزت شک کرنے والے یہودی نے اللہ اکبر مسلمان ایسی قومیں جس قوم نے ہر دور اندر مریم علیہ السلام دہتران کی تے کیوں نبی دی ماں ساڑی ماں ہے اللہ اکبر میں عرض کرنا چاہنا نجاشیدہ دربار لگا ہوئے عیسائی آکتھے ہوئے نے نجاشی عیسائی بھی بیٹھا دا ہوئے اللہ اکبر اے یہ مکہ دیکھا پھر چند بندے چلے گئے جا کر کیا نجیدہ ساڑی یہ باگی لوگ نے اتعیسیدہ علیہ السلام نے نہیں ماندے مریم علیہ السلام نے نہیں ماندے اچھا بلاؤ بلا لیا گیا حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا توں گل کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشیدہ دربار اندر پہنچے عیسائی دا دربارے تے قرآن سنایا جارے اج میں ہی قرآن پڑھنا ساڑے اندر قرآن اثر نہیں کردہ تو ہی قرآن پڑھنا ہے ساڑے اندر قرآن اثر نہیں کردہ اللہ اکبر بیکھنا ذرا پرنوالا جعفر علی داوید سنوالے اگے عیسائی نے جن نے عیسائی جا رہے نے جا کے احتراماً سجدہ کر رہے نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہو گئے کہیں گے یا ملک انہا علیکم عجیزون لوگ کہاں کیا بیکھو جی بیکھو دوروں ملک ملک کہہ رہے ہیں بادشاہ بادشاہ کہہ رہے ہیں سجدہ نہیں کر رہے ہیں نجاشی بڑا سیانہ ہے کہیں گے ننو اندر بلاؤ میرے قریب کر دیو مسلمان قریب ہو گئے کہیں گے وہ مسلمان ہوئے دسو ہاں دوسری عطوں نے بھاگی لوگ کو نس کے آئے جے دسوٹ وعدہ پروگرام کیے اللہ اکبر حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی قاف آیا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ ازنادہ ربہو ندان حفیہ پردے جا رہے نے پردے جا رہے نے جدو نجاشی دیدن والنظر پہے نجاشی روئی جا رہے ہیں قرآن دا اثر ہو رہے ہیں اکھاں وچوان سو بہرے نے روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں کہنڈاو مسلمانو جاؤ جتے مرضی رہو قافراں سوچیا بھئی گلت نہیں بنی کل فیرہ مانگے کل فیرہ آئے تو فی طوائف بادشاہ نو پیش کر دیتے بادشاہ ایتے امی مریم نو نہیں مندے ایتے ابو عیسیٰ نو نہیں مندے اچھا پھر بلاؤ مسلمانانو پھر بلائے پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیہ بادشاہ دے دربار اندر یا ملک انہا ایلیکم عجیزون بادشاہ بے کھئی نہ کرنا لے گا لے پھر کر دیتی نے قریب کر لے فرمایاو مسلمانو توسی امی مریم نو نہیں مندے توسی اب بے حیسان نو نہیں مندے مسلمانا نے نیا کیا جنہی جی نہیں منیا منیا مسلمانا نے اللہ دا قرآن پیش کرنا شروع کر دیتا وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمْ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّحَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَارَسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَان مِنْكَئِنْكُنْ تَتْقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِي أَحَبَلَكِ غُلَامًا زَقِيًّا اے مریم مریم علیہ السلام نے تذکرہ بیان کرنا شروع کر دیتا حضرت مریم علیہ السلام پوچھ لیا نے اوفرش دیا وَلَمْ يَمْ سَسْنِي بَشَرْ وَلَمْ مَاقُ بَغِيًّا اولاد ہوں دے دو ہی طریقے نے یا عورت شادی شدہ ہووے تے اولاد ہووے یا عورت زانیاں ہووے تے اولاد ہووے اے بادشاہ اے جناب مریم علیہ السلام کہنے اوفرش دیا نہ میری شادی ہوئی ہے نہ میں زانیاں مام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دینے مریم تیری شادی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو زانیاں بھی نہیں ٹھیک ہے پر لیکن اللہ قادر مطلقے اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ تے نکواری مانوں بچہ دے کے ثابت کرنا چاہدہ ہے کائنات والیوین الحکم اللہ للہ اللہ ثابت کرنا چاہدہ ہے کہ حکم حکم اللہ دا ہے امرا اللہ تعبدو اللہ آزال قد دین القیم اللہ اکبر حضرت جعفر صدق قرآن پڑی جا رہے نے اللہ کو جدویں تھے آئے قال انی عبداللہ لوگوں میں اللہ دا بندہ اللہ اکبر حسائیہ دے سارے گلے دور کر دیتے جیڑے سمجھ دیتے عیسی اللہ دا پترے اللہ اکبر وزاہد کر دیتی میں اللہ دا بندہ جیڑے سمجھ دیتے عیسی اللہ دا حصائے وزاہد کر دیتی میں اللہ دا بندہ جیڑے سمجھ دیتے عیسی نورے وزاہد کر دیتی میں اللہ دا بندہ انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ آتانیل کتابہ و جالنی نبیہ منو اللہ نے کتاب دیتی ہے منو اللہ نے نبی بنائے عیسی جی آئے اور تسی فرما دینے و جالنی مبارکہ میں جتے وی ہوں برکتہ ہی برکتہ نے و جالنی مبارکہ جتے وی ہوں برکتہ برکتہ نے اللہ نے حکم دیتائی ناما کن تو و آہو سانی بس سلا تی و الزقا تی مادم تو حیاء میں نماز بھی پڑھا زکاة بھی دیا جنہ چر زندہ رہا عیسی علیہ السلام نے کم کڑھا کیتا کم کڑھا کیتا فرما دینے و برم بی والدہ تی میری جڑی ماں بریئے جڑا پہلائیں ناکی آسی ہرون دیئے پینے کی ہو جا کم کر آئیں ہیں فرمایا اے لوگو و السلام میں میری ماں بریئے یومہ ولیدہ و یومہ یموتو و یومہ یباسو حیاء اللہ حرم عیسی علیہ السلام دی بریئت بیان کیتی سادھے قرآن نے عیسی علیہ السلام دی تصدیق کیتی سادھے قرآن نے انجیل دی تصدیق کیتی سادھے قرآن نے زبور دی تصدیق کیتی سادھے قرآن نے صحیفیاں دی تصدیق کیتی سادھے قرآن نے آکھو گیا فردی آئے تو دیوائے چلا بھو جی فرمایا سمجا کم رسول جا دعا جائے میرا پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام لا تومین نبی سادھے قرآن نے تصدیق کر دے وے اللہ فرما دے شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِیرًا میں اپنے پیغمبر مو شاہد بنا کے پیجی ہے شاہد جیڑا ہندے نامدعی ہندے شاہد جیڑا ہندے نامدعی ہندے شاہد صرف تصدیق کر دے صرف تصدیق کر دے شاہد نامدعی ہے نامدعی ہے شاہد صرف تصدیق کر دے اللہ فرمانوں کا انادیوں لگوں میرا نبی ترادی تصدیق کر دے اللہ دی سچی کتاب میرا نبی انجیل دی تصدیق کر دے اللہ دی سچی کتاب میرا نبی زبور دی تصدیق کر دے اللہ دی سچی کتاب جیڑا نبی ٹوانیاں کتابان دی حفاظت کرے جیڑا نبی ٹوانیاں کتابان دی حفاظت کرے تسیوں سے نبی دیکھلا بکڑ بکواس کرو بائی منو کلے غور کیجئے کلے غور کیجئے مسلمان اولا پالا انسان ہیں سدہ سادہ کنہ کو سدہ سادہ جدوں کی انجلی خبر سن دے مسلمان دے جذبات اگڑ دے نے اے مسلمان بزاران در آ جان دے نعرے بازی کر دے ایک دوجہ دے خلاف بول دے حکومت دے خلاف گلہ کر دے یہودیہ دے خلاف بول دے عیسائیہ دے خلاف بول دے بول کے کار چلا جان دے جذبات بھی تھنڈے ہو گئے اس دین بھی تھنڈا پائے گیا رولہ پا کے چلا گیا مسلمان جذبات بھی تھنڈے ہو گئے دین بھی تھنڈا ہو گیا اسلام بھی تھنڈا ہو گیا او مسلمانوں غیردہ ثبوت دینا ہوئے گا نعرے مرن نربات نہیں بنے گی ایک دوجہ دے خلاف دانہ بازی کرن نربات نہیں بنے گی ایسی جماعت تیار ہونی چاہیے دیئے گیڑی جنادی تحفظ ختم نبوہ دینا تے ہوئے ایسی جماعت پوری دنیا تے ہوئے جتے بھی کوئی بائیمان جتے بھی کوئی یہودی جتے بھی کوئی عیسائی کافر جتے بھی کوئی گندہ انسان میرے پیغمبر دی تو ہین کرے اس سے ویلیوں نے قتل کر دیتا جائے غیردہ مسئلہ تو یہ ہے نا وہ یہودی سمجھ گئے عیسائی سمجھ گئے کہ جناب صرف نعر بازی کر دی مسلمان ہر کر دے کی اور ریلیاں کر دے لیا جلوس کر دے چونکہ جلسے کر دے اگل آدھتیاں اور کی کر سکنے نے کی کر دے او میرا ویر میں رذ کرنا چاہنا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارہ ہزار بندہ ہوئے کنہ ہوئے دی بارہ ہزار بارہ ہزار بندہ ہوئے کہ ہوئے مسلمان ہوئے مسلمان پوری دنیا بھی رل کی اس بارہ ہزار بندے نوشکست نہیں دے سکتی بارہ ہزار بندہ آقا سونیا ایٹمی دور فرمایا دور جیڑا مرضی ہوئے وقت جیڑا مرضی ہوئے بارہ ہزار بندہ ہوئے مسلمان نوشکست نہیں دے سکتی انہا دے ویچ دو کم ہونے چاہی دے نے بارہ ہزار چھے دو کم ہونے چاہی دے نے سابر و سادکو سابر و سادکو مسلمان سابر بھی ہونے چاہی دے نے تے صادق بھی ہونے چاہی دے نے صرف بارہ ہزار آج مسلمان نا دی اکثریت ویکھ لے مسلمان اندر سچ بھی کوئی نہیں مسلمان اندر سبر بھی کوئی نہیں تے قرآن جیڑا اللہ دے رسول نے فرمایا اے جیڑا بارہ ہزار بندہ سن سابر و فرمایا سادکو و سابر و سچ بولن والے ہون سبر کرنے والے ہون بارہ ہزار بندہ ہوئے تے پوری دنیا نو فتح کر لیں دے نے ایک مثال دے وہاں اللہ اکبر خندک ہو دی جا رہی ہے مدینہ دیارے دوالے خندک ہو دی جا رہی ہے مسکینی دال میں پیغمبر علیہ السلام پریشان نے ساڑیاں عورتہ بچ جان ساڑے بچے بچ جان نبی علیہ السلام خندک خود رہنے یہ درکی ہے ایران دے بھی آگئے ہر علاقے ہیں دے بھی آگئے حبشے دے بھی آگئے یہودی بھی آگئے عیسائی بھی آگئے سارے دے سارے کافر کٹھے ہو گئے سارے دہ سارا کفر جمع ہو گیا اس واسطے کے آج محمدہ دین ختم کرنا ہے کی ختم کرنا ہے آج دنیا میں ایسے پاسے تو لیے محمدہ دین ختم کرنا ہے صلی اللہ علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام نے ودان دا تپ لایا پتھر تے بچوں چنگیارہ نکلیا فرمایا کیسر فتح ہو گیا دوسرا پٹا پلا ہے تے پھر چنگیارہ نکلیا فرمایا کسرا فتح ہو گیا ہے جو کاندہ نے سونیا محبوبان اینا دینا جا کے کوئی مہدہ کر جمعیات مسلمان نوں کافر ماسا جئی تڑی لابے تے مسلمان دے حساس ہو گئے اندینے جنات جی فلانے تھا سی آرہیا اسی جنات جی مہدہ کرناستے آرہیا اسی جنات جی یہ کرناستے آرہیا وہ کرناستے آرہیا اللہ دے رسول نکیا سونیا اینا نال کو مہدہ تھے کرو پیغمبر اسلام فرمان دینے او در کفر اے در اسلام فتح اسلام نوئے او در کفر اے در اسلام فتح کنوئے اسلام نو فتح اے او میرا ویر میں عرض کرنا چھانا وہ بھی دور تاریخ نے نکل کیتا جانوں کیسر بھی فتح ہو گیا وہ بھی تاریخ دور نے تاریخ نے نکل کیتا جانوں کیسر تے کسرا بھی فتح ہو گیا وہ بھی دور تاریخ نے بکیا جانوں احد فتح ہو گیا وہ بھی تاریخ حدید وہ بھی دور تاریخ نے بکیا جانوں بدردی لڑائی فتح کر دیتی وہ بھی دور بکیا مسلم صاحب آدھا دور بکیا فتوحاتا فتوحاتا نے حرپہ سے فتحی فتحے صادق بھی مجود نے صابر بھی مجود نے جدوں صادق والی صفت مک گئی صابر والی صفت مک گئی اس نے بعد مسلمان نے کنچ بھی جگہ فتح نہیں کی تھی کہ دے گا عورتے کر کہ دے گا عورتے کر میرز کرنا چاہنا اسی قرآن دی حفاظت بھی کرنا جاننے آ اسی طرح دی حفاظت بھی کرنے آ اسی انجیل دے خلاف بھی زبان نہیں کھول دے اسی ضبور دے خلاف بھی زبان نہیں کھول دے اسی صحیفیان دے خلاف بھی زبان نہیں کھول دے کیوں اس واسطے اسی صلی اللہ دا رسول مننے آ موسیٰ علیہ السلام اللہ دا رسول مننے آ دہود علیہ السلام اللہ دا رسول مننے آ ابراہیم علیہ السلام اللہ دا رسول مننے آ اس واسطے کتابانو بھی منظل من اللہ کتابہ بیان کر مننے آن اس واسطے اسی ہر کتاب دا احترام کرنے آن ہر نبی دا احترام کرنے آن اے جناب توہین والے لوگ اے ہوئی عیسائی توہین کرنے والے لوگ اے ہوئی یہودی توہین کرنے والے لوگ کدے میرے پیغمبر دے خاکے چھاپ دے کدے قرآن دی توہین کر دے کدے تے وے قرآن ساڑے دین دی حفاظت کر دے جدو نجاشی بادشاہ نے قرآن سنے آنا قرآن سن کے جے لوگ آن دے نے نجاشی اے جیڑے مسلمان نے عیسائی اسلام اللہ دا پتر نہیں مان دے عیسائی یا روڑا پا دے تھا نجاشی بڑا سیانہ ہیں زمین تو ایک تن کا پکڑیا تن کا پکڑ کر کیاں دے لوگ ہو جیڑا مسلمانہ نے احترام بیان کر دیتے جیڑا مریم علیہ السلام دا تقدس بیان کر دیتے عیسائی علیہ السلام اس تن کے دے مطابق نائدوں وعدنے نہ کٹنے مسلمانہ نے حد کر دیتی ہے مریم دے احترام دی مسلمانہ نے حد کر دیتی ہے مریم علیہ السلام دے احترام دی او مسلمانوں قرآن نال پیار کرن دی کوشش کرو قرآن نال محبت کرن دی کوشش کرو قرآن نال دیل لالاو تے تو آڈیاں مصیبتاں ساریاں ختم ہو جان گیا جنہی دیر تا قرآن نال محبت نہیں کرو گے قرآن نال دیل نہیں لاؤ گے تو آڈیاں مشکلاتاں ختم نہیں ہو سکتیاں وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم زلیل و خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ہم زلیل و خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہر چیزہ بدل جائے مگر اسلام نہ بدلا جائے گا کہنا دے لوگوں اس قرآن نے حفاظت کے میں کیتیاں عیسیٰ علیہ السلام دنیا تھی آنگے کیوں گے آنگے نا سارے ہیں دا کیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آنگے آقا سنیا تراد داواز کرن دے فرمایا نہیں تراد داواز نہیں کرن دے انجیل داواز نہیں کرن دے زبور داواز نہیں کرن دے صحیفیاں داواز نہیں کرن دے عیسیٰ علیہ السلام دا خطاب ہوگا یا اللہ دا قرآن پیش ہوگا یا محمد دا فرمان پیش ہوگا خالص خالص اللہ اکبر اللہ فاللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو تراد دا علم بھی دتا ہے انجیل دا علم بھی دتا ہے زبور دا علم بھی دتا ہے صحیفیاں دا علم بھی دتا ہے پہ لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا دوان گے صرف قرآن دا آواز کرنگے کیوں اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام دا ویقیدہ قرآن دے ہندیاں ترات نہیں چل دی تران قرآن دے ہندیاں زبور نہیں چل دی قرآن دے ہندیاں صحیفے نہیں چل دے عیسیٰ علیہ السلام آنگے حالت قرآن و سنت دی آواز ہوگی نہ کسے فقہ دی بات ہوگی نہ کسے تقلید دی بات ہوگی نہ کسے دور دی بات ہوگی شرف کال اللہ ہوئی گا یا کال الرسول ہوگا بھائیو ٹیم تو ہو چکا ہے